آپ نے فرجہ سلسلہ شروع کیتا ایک دن مریدان جو بیٹھے حاجہ صاحب مریدان دے اندر آپ جلوہ فرمانے تے دینے دسمی مور رمضہ مرید بیٹھے تے آپ ذکر کروا رہنے اور نال اسرار و رموز دس رہنے مار فدے ایک نوجوان آیا صوفیاں نہ لباس پایا اے واقعہ جڑا میں انہوں نے عرض کرن لگا اردودیاں چھوٹیاں چھوٹیاں کتابان دے اندر نا حضرت جنید بغدادی دے والے نالے واقعہ لوگ بیان کردے نے حضرت جنید بغدادی دی نسبت نہ اور حضرت علامہ عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فارسی دے اندر لکھی کتاب نفات الانس دے اندر ایک کیا ہے کہ یہ حضرت جنید بغدادی نہیں بلکہ اے واقعہ حضرت خاجہ عبدالخالق اجدوانی دے اہم ہیوں واقعہ شخصیت تبدیل کر دیتی یہ میں کئی بزرگان یا کرامتہ ہوں دیا یا کسے دیا نے دے کسے دکھاتے پاس ہر دینے لوگ فرمایا نہیں نہیں اونا دا مقام اپنی جگہ یا شاید اونا دا بھی کوئی واقعہ ہوئے پر اے واقعہ علامہ عبد الرحمان جامی معمولی اس دی نہیں فرما دے نے اے واقعہ خاجہ عبدالخالق اجدوانی دے آپ پیٹھے نے واز بیان فرما رہے نے ایک جوان آیا صوفیان اللہ لباس تے وہ ڈیو تے جاہ نماز رکھیئے جاہ نماز موٹے ہوتے آ کے جاہ نماز رکھی ایک نکرچ سائڈ تے بے گیا تے گلہ سنن لگ پیا ایک نظر آپ نے بھی ویکھیا پہچان گئے گل کوئی نہیں کیتی گفتگو تے دوران او نوجوان اٹھیا تے اٹھ کے کہنے لگا جی میرا ایک سوال ہے انتا جواب دے دیو فرمایا بولو بیٹا کی سوال ہے کہندہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اتتاقو فراست المومن فائنہو ینظرو بے نور اللہ مومن دی فراست کو بچو مومن دی باطنی نگاہ کو بچو کیونکہ جدو ویند آئے اللہ دے دیتے خاص نور نر بیکھ دا ہے مطلب کے اندر دیاں گلہ میں جہان لیں دا ہے اتتاقو فراست المومن فائنہو ینظرو بے نور اللہ اے صدیز دا اصل مطلب کیے اصل اصل مطلب کیے آپ نے فرمایا بچیا ان دا اصل مطلب اے وے جیڑا توں کفر دی نشانی کافر باندنے ہندو اور کئی مذاہب دی اندرے گئے اوہ تاگائک باندنے انہو جنجو بھی کہن دنے تے زنار بھی کہن دنے اوہ زنار اور جیڑا باندنے اوہ کفر دی نشانی ہے ہر مسلمانہ دی اپنیاں نشانیہ نے اسے طرح کافران یا اپنیاں نشانیہ نے تے مسلمانہ دے جو بھی کئی فرقے تُسی ہو ویغ دیو نا کسے کار دے اوہ تے چندہ لگا ہوئے تے پنجہ لگا ہوئے تے تو انہو اسے لئے پتہ لگ جان دا ہے کینہ دا کار ہے منڈیج پتہ لگ جان دا ہے اسے طرح مختلف مذاہب دیاں جبیں مختلف مسالک دیاں نشانیہ نے مختلف مذاہب دیاں بھی نشانیہ نے اوہ جڑے کافر ایک خاص طبقہ اندر اوہ تاگہ بن دینے اوہ جنجو کہن دینے اوہہ عربی جزننار بھی کیا جان دا ہے زننار آپ نے فرمایا ہے اندہ اصل مطلب ہے کہ اوہ جڑا تو اندر زننار بنیا ہے اوہہ توڑ دے تے مسلمان ہو جا اندہ ایئی اصل مطلب ہے دیالے جا گال راہ کیایا سی نا بھی اندر علی گالت ہے انہوں پتہ جڑی میں پچھنا چاہنا میں انہوں پتہ لگ دا ہے کہ نہیں لگ دا فرمایا زننار توڑ دے تے اسلام قبول کر لے اندہ اصل مطلب آئی کہندہ توبہ استغفراللہ میرا زننار نہ لکی کام میں آپ نے فرمایا اچھا تیرا کوئی کام نہیں ہے نہیں ایک خادم نے شارعہ کی دا اٹھے ہوتا اوہ اٹھے ہاں فرمایا اندہ کمیز لاز را انہیں بھاڑ کے کمیز لاز را دیتی تے تھلے تاکہ بجیا آسی فرمایا اے بنی آئیں کے نہیں بنی آ یہ اتنوں آکھیں توڑ دے آئیے بھی ساں میں چکر دینا ہے اگے آکے آتھے بانے دیتے دیکھیں تھا لو جی میری منزلے تھے آکے مکمل ہوگی جو میں لبنا چاندہ سان لب گیا ہے میں دین اسلام مسلمان نہیں میں مسلمانہ والا لباس پایا سی میں چاندہ سان کچھ میں انہوں ایسی ہستی ملے جن دے تے میرا دل مطمئن ہو جاوے تے میں کلمہ شریف پڑھ کے تے میں اسلام بیچ داخل ہو جا بڑا لب دا لب دا آیاں پر ہون میں منزل تے آگیاں وہاں تُسی ذرا تستیت رکھے بدا آو تے میں انہوں کلمہ شریف پڑھا دیو میں کیا ضرور کہند آوے گا توں ملیو آپ نے فرمایا آجا ہاتھ تھکے کر کلمہ پڑھا دیتا اگلی گلوی دستان کا جڑی حضرت علامہ جامیر عمد اللہ علیہ نے اس طرح کے بیان کی تی ہے برجہ دوئے تھے پہنچیا خیال آیاں ضرور کہند آوے گا توں ملیو رب میں لے دیتوئی مرشدہ توں ملیو رب میں لے دیتوئی بے پڑا ایسان کی توں توں ملیو رب میں لے دیتوئی توں ملیو رب میں لے دیتوئی تے بڑا احسان کی توںئی بچ گرے پاو جان میری دے تے زاد مراد سیتوئی حضرت خانج عمد الخالق ایدوانی رامت اللہ علیہ نے جدو نے کلمہ پڑھایا دین اسلام دے اندر دا خلقیتا بڑے عدب دے نال احترام دے نال پچھیوں کے بے گیا اگلی گل مولانا جامیرامت اللہ علیہ نے فرما دینے جدو نے کلمہ پڑھ لیا تے آپ نے اپنا خطاب دوبارہ شروع کی تا آپ نے ارشاد فرمایا بے لیو دوستو اے دوستو آ جاؤ او میری اگلی گل بھی سنو میرے دوستو او یا بندہ تُسا اکھی میں کھینے زنار توڑیا کفردی نشانی توڑ دیتی کفردی علامت توڑ کے یہ تین اسلام میں جدہ خلو گیا اندھی پکشش ہو گئی یڑا مسلمان ہو گیا پکشیا گیا فرما دینے آؤ اسی بھی زنار توڑ گئی ہے لوگ حیران ہیں کیڑے زنار دی بات کر رہے ہیں آپ نے فرمایا انہیں ظاہری تاقہ بنیا ہویا سی جڑا کفردی نشانی سی ظاہری جسم ہوتے تاقہ بنیا سی جڑا کفردی نشانی سی جدہ انہوں توڑیا پکشیا گیا فرما دینے ساڑھے پاتن گئے ہوتے جڑا تاقہ پجہ ہویا ہے بھرست دا تھا گا لالچ دا تھا گا اور جناب تکبر دا تھا گا اور برائیہ دا تھا گا اور جناب ہی غرور دا تھا گا اور اس طریقے دینے گناہ دا تھا گا جڑا پجہ ہویا ہے وہ جو میں انہیں کفردہ تھا گا توڑیا پکشیا گیا آجو اسی بھی یہ سارے تھا گے توڑ کے اسی بھی اللہ دی بارگاہ چرز کریے سانسو بھی اللہ پکش دے مولانا جامیرہ مطلعہ فرمادے نے جو دو گالے ایتھے آئی محفل دی کیفیت ہے اسی جو میں میں جناب فارسی پڑ رہے آسا منظر جناب اس کیفیت دا بیان کی تا میرے سامنے محفل آگی خواجہ نور محمد فنافر رسول دی وہ حضور کدھی کدھی کوئی گل کر دے ہوں دے سانے تے محفل اب دے لوگ آئی درجہ پہن دے سانے تے جڑی آئی درجہ پہن دے سانے حضور صرف محفل دے کہ نظر مار دے سانے خواجہ دل خالق دوانی رامت اللہ جس وقت آپ نے نظر ماری ہے سارے دے سارے لوگ اٹھے آتے قدمہ تیٹھ گئے چیخہ نکل گئیا پکارا پہ گئیا یقین ار زبان حال نر کہنے انگے سونیا تو ملے ہو راب میں لے دی تو ہی تو ملے ہو راب میں لے دی تو ہی بے پڑھا احسان کی تو ہی تو ملے ہو راب میں لے دی تو ہی تو ملے ہو راب میں لے دی تو ہی تو ملے ہو راب میں لے دی تو ہی رب میں لے دیتو ہی